بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی این وائی کے ساتھ میں ہوں کامران اکمل ناظرین ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا انڈسٹری میں انٹری لیز ہے چونکہ ہم فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم ڈراماز دیکھتے ہیں ہم سٹوریز پڑھتے ہیں تو ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے میڈیا انڈسٹری میں داخل ہوں پردے پہ آئیں اور ہر طرح ہر طرح کی اس جو انوائرمنٹ ہے اس کو فیز کریں ہمارے فینس ہوں ہم سے لوگ آٹوگراف لیں ہم سے لوگ ملنا پسند کریں لیکن کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم میڈیا انڈسٹری میں نہیں آ پاتے میس کام کیا ہوتا ہے سٹورنٹس ہیں لیکن پھر بھی میڈیا انڈسٹری میں وہ انٹری نہیں کر پاتے ایسی کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میڈیا انڈسٹری میں آنا اتنا مشکل ہے آج ہم اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میڈیا انڈسٹری سے جنرلسٹ موجود ہیں اسامہ غازی صاحب اسامہ غازی صاحب بول نیوز کے سینئر انکر پرسن ہے آج ہم ان سے جانیں گے کہ میڈیا انڈسٹری میں آیا کیسے جائے کیسے اس میں انٹری لے جائے اور کیا کیا کون سا پاتھ فالو کر کے میڈیا انڈسٹری میں اپنے کریئر کا آگاز کیا جائے تو اپنے شو کا آگاز کروں گا اور اپنے شو میں خوش آمدید کہوں گا اسامہ غازی صاحب کو بہت شکریہ اسامہ غازی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ تینکیو اسامہ بھئی سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنی لائف سٹوری بیف کریں تھوڑی سے یار کیا بتائیں مختصر یہ کہ بس میں لہور میں پیدائش ہے اور یہیں سے سارا بچپن گزرا اور اس کے بعد پڑھائی بھی ہیں کی ڈی پی ایس سے میٹریک اس کے بعد گورنمنٹ کالیج سے انٹر گیجویشن پھر پنجاب نیورسٹی سے لاو کیا اور پھر وقالت بھی کی پھر سی ایس ایس کیا سی ایس ایس میں الوکیشن نہیں ہوئی پاس الحمدلہ کر لیا تھا تو پھر میڈیا میں آگئے بس تقریریں کیا کرتے تھے اور اس طرح غیر نسابی سرگرمی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹر کریکلر ایکٹیوٹیز میں تھے تو کرتے کرتے کسی طرح سے اوڈیشن ہو رہا تھا بزنس پلس ایک چینل آ رہا تھا اس وقت تو وہاں پر سلیکٹ ہو گیا پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد ایکسپریس میں اوڈیشن دیا وہاں سلیکٹ ہو گئے اور پھر ریسٹیز اسٹری پھر ایکسپریس سے اسامہ بھئی آپ نے لاغ کیا اس کے بعد سی ایس ایس کیا تو میڈیا انڈسٹری ہی کیوں اچھا وہ یہ کہ یہ کچھ آپ حادثاتی طور پر بھی کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ جب لاغ کر لیا تو ایک ڈیرھ سال پریکٹس کی اور بہت ٹف پروفیشن تھا لاغ بھی حالانکہ میرے بھائی اس ہی میں ہے ماشاءاللہ بہت اور چونکہ میں کالیجز وغیرہ بہت پارٹسپیٹ کرتا تھا تو بس وہاں پر پھر سیلیکشن ہو گئی تو جب سیلیکٹ ہو گئے تو اس کے بعد ریسٹیز اسٹری جس طرح کہتے ہیں انگریزی میں تو پھر بس کام فیرو ہو گیا پھر آپ ٹیکٹیکل لائف میں آگئے تو جب آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کیا تو مشکلات کا سامنا نہیں ہوا کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ آپ کا میس کام سے نہیں تھا اس کے علاوہ اور بہت سارے آپ کے پاس اس طریقے سے ناللج میں کہلوں کہ ناللج نہیں تھا پریکٹس نہیں تھی تو آپ کے لئے مشکلات نہیں تھی بہت زیادہ مشکلات ہوئیں دیکھیں جو سیلیکشن والا پارٹ ہے وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہ نہیں کہ آسانی سے ہو گیا حادثاتی ضرور تھا کہ کسی نے مجھے کہا تو جب بزنس پلس میں تو ہو گیا کسی نے مجھے بتایا میں مہا گیا انہوں نے کہا جی آپ خبریں پڑھ دیں میں نے خبریں پڑھیں انہوں نے کہا بس اب کل آ جائیں پھر جب بزنس پلس بند ہوا یہاں لہور سے اور کراچی وہ شفٹ ہو گئے تھے یہ دوزار چار پانچ کی بات ہے تو اس وقت اتنے زیادہ میڈیا میں اور چینلز نہیں تھے تو پھر میں ہر جگہ گیا اس وقت جتنے بھی چینلز تھے جیو تھا آج تھا سب کے آفیسز گیا اور سی وی لے کے پھرتا رہتا تھا کیونکہ مجھے بہت سے لوگوں نے کہا جو اس وقت بزنس پلس میں میرے کلیگز تھے کہ یار تم تو سکرین پر آگئے ہو تمہیں کہیں کہیں مل جائے گی لیکن میں تو اندر بھی انٹر نہیں ہو پاتا تھا اور گارڈز باہری روک لیتے تھے وہ کہتے تھے ظاہر ہے ہر کوئی آتا تھا اور اپنی سی وی دیتا تھا کہ جی مجھے جانے تو دے اندر تو کہتے تھے بھائی ہم آپ کی پہنچا دیں گے سی وی اندر تو میں اس طرح سے پھر وہ اندر بھی نہیں جا پاتا تھا تو اس طرح سے سٹرگل کرتے رہے پھر میرے ایک دوست ہیں شہری آر وڑائی جیو میں کوئی لکھتے ہیں اور وہ اس وقت ریپورٹر تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ بزنس پلس کے بعد جب یہ میں فارغ تھا تو دو تین سال بعد مجھے پتہ لگا ایکسپریس آ رہا ہے تو وہاں پر پھر میں نے آڈیشن دیا تو وہاں میں سیلیکٹ ہو گیا اور اس کے بعد بس پھر پر پرکٹس کرتے رہے کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا میڈیا انڈسٹری میں کیا ہر بندہ آ سکتا ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ میس قوم سے ہو یا نہ ہو وہ میڈیا انڈسٹری میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا ہے بالکل آ سکتا ہے دیکھئے اگر وہ اس میں ٹیلنٹ ہے محنت کرتا ہے محنت کرنا چاہتا ہے تو آ سکتا ہے ریپیڈنٹ کرتا ہے آپ کس فیڈ میں آتا ہے میس کی میڈکیشن کی وجہ سے نسبتاً آپ کے لئے آسان ہو جائے گا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ہوگا اگر آپ کئی اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے لئے نسبتاً آسان ہوگا آنا اگر آپ ریپورٹنگ میں آتے ہیں آپ ڈیسک پر آتے ہیں آپ سکرپ میں آتے ہیں آپ پروڈکشن میں آتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ نیوز روم میں آتے ہیں آپ اینکرنگ میں آتے ہیں کہاں آنا چاہتے ہیں تو ہر ایک کے لئے اپنے ڈیفرنٹ کچھ آپ سمجھتے ہیں لواز میں آتا ہے لیکن ایک بنیادی چیز جو ہے نا وہ ہے محنت اگر آپ بہت زیادہ محنت کریں سٹرگل کریں ماں باب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں تو انشاءاللہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کرم کرتے ہیں تو کہیں کہیں انسان نے ایڈجسٹ کر جاتا ہے تو نئے آنے والے لوگوں کے لئے آپ کا پیغام کیا ہے کہ کہاں سے آغاز کہاں سے کیا جائے اپنے جرنی کا آغاز کہاں سے کیا جائے کیا سوشل میڈیا ہی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے آپ کو ایک بوسٹ مل سکتا ہے یا آپ کو کسی نہ کسی نیوز چینل کے ساتھ آپ کو منسلک کرنا چاہیے اپنے آپ کو یا کسی جگہ پہ جا کے آڈیشنز دینے سے ہیں اگر تو اینکرین کی بات ہے تو یقیناً آپ کو بہت زیادہ پہلے پریکٹس کرنی چاہیے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کا تلفز اس طرح سے ہے جو آپ ٹیلی ویشن پر دیکھ رہے ہیں اچھے جو نیوز اینکرز ہیں ان کو آپ کا لہجہ آپ کا تلفز آپ کی روانی گفتگو کی آپ کی پڑھنے کا انداز اور آپ کا کانفیڈنس یہ سب تو آڈیشن ایسے ہی نہیں جا کر دے دینا چاہیے کہ جی میں اردو بول لیتا ہوں میں اردو پڑھ لیتا ہوں اور میں جا رہا ہوں اور میں جا کے بیٹھ جاؤں گا اور کرلوں گا نہیں جب آپ اپنی خود ویڈیوز بنائیں اس میں کم از کم کئی مہینے لگیں گے تو آپ خود بنا کر دیکھیں اپنی آج کل تو ہر ایک کپس موبائل ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمپیر کریں جو ٹیلیوزن پر آپ کو نظر آ رہے ہیں انکرز کہ میں ان کے کتنی قریب پہنچ گیا ہوں جب آپ کو لگے کہ بلکل اس میں تو کوئی فرق ہی نہیں رہ گیا پھر جا کر آپ آڈیشن دیں گے تو پھر آپ زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گے تو کوشش کرتے رہیں آپ کو جو شوق ہے آپ اس کے لیے ضرور کوشش کریں لیکن ضرور نہیں ہے کہ ہر کوئی انکر ہی بن سکے آپ کسی اور فیلڈ میں بھی جا سکتے لیکن آپ ٹرائے کرتے رہے ہر چیز کو ایک میں ناکامی ہوگی کہیں دوسری جگہ آپ جب ایڈجسٹ کر جائیں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا سی اس اس کی مثال دی اپنی وقالت کی لی تو جب یہاں ہے تو بس پھر شروع ہو گیا معاملہ تو آگے اس وقت ذرا روم تھا اب آج کل آپ کو بتا ہے کہ بہت زیادہ بیروزگاری ہے خاص طرح میڈیا میں میڈیا انڈسٹری کا آپ کو لگتا ہے کہ آگے فیوچر ہے کیونکہ سوشل میڈیا نے آکے بڑی چیزوں کو اوورکم کر لی ہے بہت چیزیں کسی کو کسی کے پاس اپنا ٹائم نہیں ہے کہ ٹی وی پہ جا کے جو ہے نا چیزیں ٹی وی پہ جا کے پروگرامز دیکھے وہ کسی نہ کسی طریقے سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوتا ہے فیس بک کو فالو کر رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ ہم دیکھ رہے ہوتا ہے بہت ساری چیزیں وہی پہ ہمیں مل جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کا یا میڈیا انڈسٹری جو ہماری ہے اس میں کیا کمپیریزن ہے اور اس میں آگے فیوچر کیا ہے فیوچر تو ہے میری نظر میں باقی اللہ بہتر جانتا ہے واللہ وہ علم کہ دیکھیں جو آپ نے کہا بلکل صحیح کہا جس کو ہم کہتے ہیں تار والا ٹی وی جو ہے وہ تو ختم ہو رہا ہے تو اب یہ موبائل میں ہی سب کچھ ہوگا تو میڈیا اپنی ایک شیپ بدل رہا ہے جس طرح آپ نے پہلے دیکھے کہ اخبار ہوتی تھی اور ٹی وی آیا تو اس میں بہت زیادہ بوم آیا اخبار پیچھے رہ گیا اب تو اخبار بند ہونے کی نوبت آگئی ہے جس طرح سے پرنٹ والا وہ پرنٹ اس فارم میں ختم ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ ڈیجیٹل فارم میں آ رہا ہے وہی اخبار جو آپ کاغذ کی صورت میں ہاتھ میں دیکھتے تھے آج آپ اس کو سکرین پر دیکھتے ہیں کمپیٹر کی ہے موبائل کی سکرین پر تو یہی ٹیلی ویژن کے ساتھ ہوگا ٹیلی ویژن جو ہے یا جو میڈیا جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ڈیجیٹلائز ہو جائے گا وہ ڈیجیٹل فارم میں آ جائے گا اور اس میں آگے فیچر میں آپ کو انشاءاللہ بہت ضرور ملے گا کیونکہ دیکھئے جب سے انسان کی آپ تاریخ کو اگر دیکھیں تو وہ پتھروں پر تصویر کشی کرنے سے اپنا پیغام پہنچانا چاہتا ہے ابلاغ ہی تو ہے تو وہ ہونا ہے وہ ہر سطح پر آج بھی آپ دیکھ لیں کشمیر کی سطح پر آپ دیکھ لیں کہ جو اس وقت جو سب سے اہم وار ہے وہ میڈیا پر ہے تو لہذا میڈیا کا جو رول ہے وہ ہمیشہ رہے گا لیکن اس کی فارم بدل جائے گی تو وہ ڈیجیٹلائز اب ہو جائے گا اور فیچر وہی پر ہے کیا دیکھتے ہیں میڈیا میں کیا فیچر نظر آتا ہے آپ کو کیونکہ بہت سے ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں ایک کنزربیٹیو سوچ ہے کہ آپ فی میل جو ہے نا ان کو میڈیا انڈسٹری میں نہیں آنا چاہیے یا میڈیا کے حالات کچھ ایسے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ فی میل کے لیے وہاں پہ کیا فیچر کیا ہے ان کے لیے ارگنیزیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے پھر خود انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میں نے تو جتنا بھی کام کیا ہے بہت سب لڑکیاں جتنے میں ہاری کولیگ رہیں بہت اچھی ہیں آپ نے دیکھا ہے بہت اچھے گروسنوں کا تعلق ہے تو ان کو دیکھ کر ہمارے جو کم از کم جو ہمارا نیوز میڈیا ہے اس میں تو مجھے ایسا نہیں ابھی تک ہوا کہ کچھ لوگ چاہتے ہوں کہ نہیں ہماری بیٹی اس میں نہ آئے ایسا میں نے نہیں دیکھا ہاں فلم انڈسٹری کا اب بھی ہے لیکن وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے اس میں بھی کافی سوچ بدل رہی اساموہی میڈیا انڈسٹری پہ ہم باگ کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ جب آپ میڈیا انڈسٹری میں آئے ہیں تو آپ کی انسپریشن کیا رہی ہے اچھا اس وقت ٹیلی ویژن پر پی ٹی وی زیادہ تھا اور اس کے بعد جیو آ چکا تھا آج آ چکا تھا تو تمام میڈیا کو میں بہت زیادہ فالو کرتا تھا دیکھتا رہتا تھا ان سب چیزوں کو اس وقت جعوید اقبال صاحب جس طرح سے بہت اچھے انکر تھے یایہ حسینی یہ لوگ سب سے مشہور ہوئے تو ان لوگوں بھی دیکھتے تھے پھر پاکستان ٹیلی ویژن کا تو آپ کو پتا ایک تھا تو مجھے ڈراما ہو ٹیلی ویژن نمیشہ سے مجھے بچپن سے بڑا انسپائر کرتا تھا میں بہت زیادہ دیکھتا تھا تو یہ نہیں کہ صرف خبریں ہیں بی بی سی ہم دیکھتے تھے والد صاحب نے کہا تو انٹرناشنل میڈیا کو دیکھتے تھے اس وقت نیوز ویک ٹائم میکزین ڈان اخبار اس طرح سے گھروں میں آتا تھا تو یہ ہمارے لیے لازمی تھا کہ ان چیزوں کو دیکھنا ہے اور ان کو پڑھنا ہے تو یہ والد صاحب کی ٹریننگ تھی اس وقت صحیح تو وہ زیادہ تقریری مقابلوں کے لیے اسی اسی کی تیاری کے لیے ہوتا تھا لیکن اسی چیز نے پھر ہیلپ بھی کی میڈیا میں آنے میں ٹھیک ہے جب آپ نے مجھے بتایا کہ بزنس پلس میں آپ آئے ہیں تو ایک حادثہ تھی طور پر آپ میڈیا انڈسٹری میں آئے ہیں تو جب آپ آڈیشن کے لیے گئے ہیں تو فرسٹ ایکسپیننس کیسا تھا آپ کا اپنے کیا کیا چیزیں آپ سے پوچھیں کس طرح کا آڈیشن ہوا کیا ان کے قویسٹنز کیا تھے ان کے آپ کے جذبات کیا تھے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں تھیں کیونکہ اس وقت بہت ینگ تھے تو اتنا زیادہ پریشر نہیں تھا تو میں جب گیا تو بلایا انہوں نے اس طرح تھا مجھے کہ میں نے ایک دوست تھا ہمارا بہت ہمارے قریبی عدیل حمد خان اگر وہ دیکھ رہے ہیں تو نوٹ کر لیں مجھے بھی تک یاد ہے ہم شاہر اس بات کو دہراتے رہتے ہیں تو ان کی شادی تھی تو ہم نے پھر سوچا دوستوں نے کہ کچھ مختلف کرنا چاہیے کچھ عجیب و غریب کچھ جو بڑا مزہ ہے تو پھر ہم نے خود کمپیرنگ کا سوچا اور ویڈیو بنانے کا سوچا تو میں نے کمپیرنگ کی میں بڑا شرارتی تھا تو کیمرہ لے کر اور کمپیرنگ شروع کر دی لوگوں سے سوال جواب شروع کر دی جو آئے ہوئے تھے کہ جناب آپ دولے کو مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ ابھی بھی رک جائیں باز آ جائیں یا کیا چیزیں اب وہ باز نہیں آتے تو کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے کام آئیں گی جو آپ کا ایکسپیرنس ہے کسی کے تیس سال شادی ہوگی کسی بھی سال تو اس طرح کے دلچسپ سوال تھے تو وہ اتنا لوگوں کو پسند ہے انہوں نے کہا جی ہمیں تو وہ ویڈیو چاہیے وہ ولی ویڈیو ہم نے دیکھنے ہیں تو کرتے کرتے کہیں میرے دوست تھے سلمان رزوان اب ماشاءاللہ آسٹریلیا میں ہوتے ہیں تو ان کے خالو تھے ان کی دوستی ہیں تیس طرح میڈیا میں تو وہاں تک پہنچی انہوں نے وہ دیکھا انہوں نے کہا اس لڑکے کو بلاؤ بزنس پلس میں وہ صاحب تھے انہوں نے بلایا اور وہاں مجھے یاد ہے جب میں گیا میں ملا ان صاحب سے تو انہوں نے کہا کہ آپ خبریں پڑھ لیں گے میں نے کہا جی میں نے آج تک پڑھی نہیں ہے انہوں نے میرے بیگڈرن پوچھا میں نہیں بتایا کہتے ہیں اچھا یہ اخبار پڑھا ہے یہ پڑھا ہوا ہے اخبار آپ پڑھ دیں یہ ہیڈ لائن پڑھ دیں اور اس طرح سے دوسرا تو میں نے وہ جو پی ٹی وی میں یا جس طرح سنا ہوا تھا میں تھوڑی بہت نقل اتار لیا کرتا تھا میں نے اس طرح پڑھ دی انہوں نے کہا ویری گوڈ بس کل آپ آجیں کل سے آجیں کل سے آپ آجیں جو آپ کی پہلی سیلری تھی وہ کتنی بھی اسامہ بھئی پہلے تو تین مہینے فری کام کیا ادھر اور بزنس پلس میں جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنشپ پریڈ ہاں بلکل بلکل اور پھر تین ماہ کے بعد مجھے جو پہلا چیک ملا وہ پزنہ ہزار کا تھا اور یعنی وہ پانچ ہزار روپے آپ مہینہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان تین مہینوں کا ملا یہ کونسے تینیور کی بات تھی یہ دوزار چار کی بات ہے دوزار چار کی اور اس سے پہلے میں جب وقالت میں تھا تو تین ہزار روپے وہاں سے بھی کمال لیتا تھا تو کل ملا کے آپ یہ سمجھ لیں پہلی جو مجھے یاد ہے کمائی وہ تین ہزاری تھی اور اس کے بعد پھر پانچ ہزار یہ بزنس پلس تو یہ ساتھ ساتھ دونوں چلتی رہیں تو پھر مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد پندرہ ہزار ہو گئی تو آپ یہ پانچ ہزار میں اپنے اکراجات کو کیسے منیج کر رہے ہیں اس وقت بھائی شادی کوئی تھی نہیں سارا والدین آج بھی والدین ہی خرچہ اٹھا رہے ہیں میرا تو میرا تو یہی حالہ ہے والد صاحب ہی ہے وہ ہی گھر چلاتے ہیں والدہ ہے ماشاءاللہ ان کی پینشن بھی ہوتی ہے تو انہی کے سر پر ہے سارا کچھ ہی ہم تو کسی قابل ہی نہیں تو اس وقت تو بالکل ہی کچھ نہیں تھے اب تو اپنا چلو بیوی بچوں کا کرتے ہیں باقی گھر کا بھی والدین پر ہے تو اس وقت یہ تھا کہ اچھا دور اب تو لگتا ہے وہ پیٹرول بھی سستا تھا اور میرا خیال ہے بہت خرچہ کر کے بھی تین چار ہزار خرچ کر پاتا تھا میں دوستوں کے ساتھ چلے بھی گئے وہ تو پھر بھی پیسے بچ جاتے تھے اور پھر جب پندرہ ہزار ہو گئی تو اس سمجھی نہیں آتی اس کا کریں کیا خرچ کہا کرنے خرچ کیا کرنے ان کو کرنا کیا ہے کیا کروں میں وہ پیسے جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں کبھی زندگی میں اس طرح سے جمع ہی نہیں کیے تھے کوئی اس طرح کے شوق مالدین ہی پورے کر دیتے تھے تو بڑا عجیب دور تھا تو آج بہرانی ہوتی ہے پندرہ ہزار روپیہ کہاں چلا جاتا ہے کیسے خرچ ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آتی تو اس وقت واقعی وہ پڑا رہتا تھا پورا ماہ اور اگلا مہینہ آ گیا کہ یار اس کا کرنا کیا ہے اور اب تو بالکل وہی بات کہ اب تو پندرہ ہزار کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کدھر جا رہا ہے پندرہ سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے اسما بھائی ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈیا میں اپنے جھرنی کا آغاز کیسے کیا تھا تو ایسے بہت سارے لوگ جن کا بیک گراؤنڈ مسکم سے نہیں ہے جن کے پاس اچھرا کے وسائل نہیں ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ جا کے آوڈیشنز دے سکیں پہلی بات تو ہم اپروچ ہی نہیں کر سکتے ہمارے لیے اپروچ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کسی بھی چینل کو اپروچ کریں ہمارے پاس جتنے لوکل چینل ہیں جتنے چھوٹے چینلز ہیں ان کو بھی اپروچ کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے نیو کمر کے لیے تو وہ کیسے اس کو اپروچ کرے کیسے جا کے اپنی سی بھی پوروڈ کرے اچھا سوال ہے آپ کا دیکھئے اگر تو مسکم مینکیشن میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوشش کرتے رہے ہیں مثال کے طور پر میں دیتا ہوں کہ آپ کے جتنے ٹیچرز ہیں اگر آپ میں پیٹنشل ہوگا ان ٹیچرز کے کوئی نہ کوئی جاننے والے ہوں گے وہ کسی ریپورٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں وہ ریپورٹر جو ہے اس کی کوئی کلپ بغیرہ وہ کہیں آگے پہنچا سکتا ہے اس کو بھی فخر ہوگا کہ یہ واقعی میں نے دیکھا اور اس بچے میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں میں طب ایک بچہ میں نے دیکھا جو سوشل مڈیا پر کام کرتا ہے اپنا جتنا بھی وہ کام کرتا ہے بریلینٹ ہے کمال میں نے زندگی میں جو ٹیلنٹیڈ ترین لڑکے دیکھے ہیں اس نے اپنے کالج میں بھی چاہے اسے آپ بان من شو کر رہے ہیں سٹریٹ شو جو بھی کریں تو اگر آپ کو کبھی ابھی شو بیز میں آنے کا موقع ملے دوں میرا خیال ہے کہ اتنی بڑی کوئی بھی بفکوفی نہیں کرے گا مجھے آفر کرنے کی میں اس قابل نہیں ہوں وزن میرا بہت زیادہ بڑھ گیا ہوئے بلکل کرتا ہے ٹیلی ویشن پر کرتا ہے آپ کو اچھا دکھنا چاہیے اگر آفر ہوئی تو میں یہ تو کہہ نہیں سکتا کہ میں رول دیکھ کر سکرپٹ دیکھ کر لیکن چھوٹا موٹا رول کیس طرح مل گیا جو میں جس کو کوئی منج کر سکوں تو میبی کر لیں اچھا جلدی جلدی میں کچھ ریپیڈ فائر کی پیسٹن پوچھوں گا عمران خان یا نواز شریف عمران خان مریم نواز یا بلاول بٹو زردانی بلاول ایک لائن میں اگر ریزن دینا ہو تو کیا میرا خیال ہے وہ پولٹکس میں زیادہ مچور انہوں نے اپنے آپ کو منوایا مریم کے نسبت کی کامران خان یا شاہ صحیب خان زدہ دونوں نہیں آپ کوئی ایک چوز کرنا کامران خان صاحب سینئر ہے تو سینئر ہونے کی وجہ سے آپ ان کو کہہ رہے ہیں صرف کہ ورنہ ویسے ہے شاہ صحب خان زدہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں انہوں نے اتنی زیادہ محنت کیا ہے شاہ صحب خان زدہ سیکنڈ ٹو نن مطلب وہ کسی کے ساتھ بھی سٹینڈ آؤٹ بہت زبردست ہیں لیکن یہ ہے کہ سینئر سینئر ہیں آپ دیکھیں نا آج بھی شاہ صحب خان زدہ جو شو کر رہے ہیں وہ شروع تو کامران خان صاحب نے کیا تھا مہرہ خان یا میوے شاہ پہلے جگہ میں نے دونوں کا جواب دے دی ہے اس پہ بھی میں دونوں ہی کہوں گا دیکھیں دونوں کا اپنا ہے اس پہ آپ کو ایک کو چوز کرنا ہوگا آج کل میرے خیال ہے میں بھی شاہ آب جو ہیں وہ زیادہ پوپلر ہیں اس کا ریزن ہے میرے خیال ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں میڈیا میں انٹریویوز اور وہ ساتھ میں تو زیادہ آویئر تو اپنے جو ان کی جو مشہور ہونا ہے یا فین فالوئنگ ہے اس کو وہ اور زیادہ پوزیٹیولی پرو ایکٹیولی استعمال کر رہی ہیں ہمزہ علی باسی یا فواد خان ہمزہ علی باسی ہمزہ علی باسی ہمزہ علی باسی جو ہیں وہ ہمارے دوستی ہیں بہت ان سے اچھا اور بڑے پیار سے ملتے ہیں تو اس لیے فواد خان میبی وہ زیادہ بہتر ایکٹر ہیں ایکٹر زیادہ بہتر ہوں گے لیکن ہمزہ علی باسی ہمارے جو سٹوڈنٹس ہیں جو ینسٹرز ہیں جو میڈیا انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی ایک خاص پیغام آپ ماں باب کی دعائیں اس کے بغیرے گھر سے لے کر نکلیں گے تو ہی کچھ گھر سے ماں باب کی دعائیں لے کر نکلے گا تو اس کے تھوڑے میں بھی شاید برکت ڈال جائے گی ورنہ اتنا بھی لے کر نکلے گا بے عدب ہوگا تو وہ ناکامی ہوگا کوئی اس کو رکھنے ہی چاہے گا اتنا بے عدب آدمی ہے تو وہ آپ کہیں آگے نہیں جا سکیں گے خیال ایکسپشنز ہوتی ہیں لیکن جنرل یہی ہے تو یہ چیز ہے بنیادی اس کے بعد محنت کریں مایوس نہ ہوں محنت کرتے چلے جائیں پڑھیں زیادہ زیادہ پڑھیں اور اگر آپ پڑھتے رہیں گے جتنا زیادہ آپ کا نالج ہوگا آپ کو چیزیں سمجھ آجیں گے کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں دنیا میں کس طرف دنیا جا رہی ہے کہاں روم ہے جس طرح آپ آرگے جو فیچر ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے تو جو نوجوان اس میں جا سکتے ہیں وہ ضرور اس میں جانے کی کوشش کریں جو فیچر کو دیکھیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو کہیں بھی کوئی بھی شخص محنت کرے گا آپ یقین کریں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کو کامیابی ملتے ہیں بہت شکریہ آپ کا اسامہ غازی صاحب جناب یہ تھے ہماری صاحب اسامہ غازی صاحب جو کہ بول نیوز کے سینئر انکر پرسن ہے دیو نیوز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے سامہ ٹی وی کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور انتہائی آجز انسان ہیں انتہائی ہمبل انسان ہیں اور شاید ان کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے کہ ہمبل ہیں آجز ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے لیے کامیابیاں اور ان کے لیے اسباب پیدا کر دی جاتی ہے سیکھنے والی بات آج جو یہ تھی ہمارا ٹاپک تھا جی کہ میڈیا انڈسٹری میں کیسے انٹر کیا جائے میڈیا انڈسٹری میں انٹر کرنے کے لیے آپ کے پاس جو سب سے پہلا ریسورس ہے وہ ہے جی آپ کا کیمرہ آپ کا موبائل آپ کا بہترین دوست ہے کسی طریقے سے اپنی ویڈیوز بنائیں کسی طریقے سے کہیں سے کہیں سے تو آگاز کریں کہیں سے تو ڈاٹ لگائیں جو آگے چل کے ایک کوری لائن بنیں کہیں سے تو آگاز کریں تو وہ آگاز کہاں سے کرنا ہے ایک چھوٹی سی انویسمنٹ ہے آپ کی موبائل آپ کے پاس ہمیشہ اویلیبل ہوتا ہے اپنی ویڈیوز بنائیں سوشل میڈیا پر ڈالیں تاکہ آپ کو کیمرے کو فیس کرنے کا پتہ چلے اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہو سکتی ہے محنت کرنے کی کوشش کریں محنت کبھی کسی کی رائے گا نہیں جاتی آج ہم نے بات پی جی میڈیا انڈسٹی میں کہتے ہیں ہم اپنے جرنی کا آگاز کر سکتے ہیں بہت شکریہ اسامہ غازی صاحب کا یہ میری اور اسامہ غازی صاحب کی ایک چھوٹی سی کوشش تھی کہ آپ کو آویئر کیا جائے کہ میڈیا انڈسٹی میں آپ اپنے جرنی کا کیسے شروع کر سکتے ہیں کیسے آگاز کر سکتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نئے انٹرویو میں کسی نئے ٹاپک سے ساتھ اور کسی نئے گیسٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے تب تک کے لئے مجھے اپنے میزبان کامرہ نکمل کو بی جے اجازت جناب اللہ